بسم اللہ الرحمن الرحیم اکMM کے طریقوں کے مطابع گزارے گا تو راحت حاصل کرے گا اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ راستہ احتیار کرنا ہے جو رحمن کا راستہ ہے یا وہ راستہ احتیار کرنا ہے جو شیطان کا راستہ ہے تو ہم ابھی سے توبہ کر لیں جتنے کمیاں کتاہیاں ہو گئیں نماز کی ببندی کر لیں جو نمازیں رہتی ہیں ان کی قضاء کرنیں روزے رہتے ہیں رمضان کے بعد ان کی قضاء کرنیں اور رمضان میں ساہری کے وقت ہم اس عمل کو کریں انشاءاللہ دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم فرما دیں گے کرنا کیا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کی جو روزہ دار ہے اس کی ساہری اور افتاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو ہم نے اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگنی ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جس مسئلہ کے لیے آپ وظیفہ کرنا شاہدیں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ساہری کے لیے بیٹھ جائیں یا ساہری کے وقت اٹھ کے دو رکع نفل حاجت کی نیئے سے اور تحجت کی نیئے سے پڑھیں تحجت ضرور پڑھیں مصورات تین بجے اگر کچھن میں جاتی ہیں تو پونے تین بجے اٹھ کے پانچ منٹ میں دو رکع نفل تحجت پڑھ لیں بے شک دس منٹ دعا کریں لازمی پندرہ بیس منٹ اپنے آپ کو دیجئے صرف ساہری منٹ لگ جائے دو رکع نفل حاجت کی نیئے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ یا جبار یا اللہ جل جلالہ یا متکبر یا اللہ جل جلالہ آپ ان دو اسمائے مبارکہ ان کو گیارہ مرتبہ پڑھئے اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور اس دعا میں آپ نے ارز کرنا ہے اللہ آپ جو ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں میں وہ دعا کر رہا ہوں کر رہی ہوں پیارے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما لیجئے سٹارٹ میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی دعا کے شروع میں تین مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی آپ نے پڑھ لینا ہے اور نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابی اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو دونوں حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا انشاءاللہ قبولیت بہت جلدی ہے اور بہت قریب ہے فوری مسئلہ حل نہ ہو کسی مسئلہ کی وجہ سے کچھ دے ٹھہر کے ولیکن مسئلہ حل ضرور ہوگا یہ چیک بکس ہیں یہ قیمتی دعائیں ہیں آپ کی سوچ سمجھ کے مانگی جو چاہے مانگی عمل کی اجازت ہماری حصلہ فضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم وآلہ وسلم